بھارت جوڑو یاترہ خاصی چرچہ میں آ گئی ہے کیا اس سے راہل گاندی کی چھوی سدھر رہی ہے مضبوط ہو رہی ہے کیا کانگریس کو ایک نئی دشاں مل رہی ہے کیا کانگریس جو حال کے دنوں میں بڑی کلے اور وکنڈن سے جوجی ہے ایسی کانگریس کو فائدہ ملنے والا ہے کیا راہل گاندی کو دوبارہ عدیقش پد سنبھالنے کے لیے یہ یاترہ بہت ضروری ایسے بہت سارے سوال ہیں یاترہوں نے پرانے اتحاسوں کو بدلہ ہے یاترہیں بڑے کام کی رہی ہیں کب کب یاترہیں نکلیں اور کیسے دیش میں سیاست بدل گئی یہ سمجھنے جیسی بات ہے اس ریپورٹ میں ہم آپ کو بھارت جوڑو یاترہ کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ جڑے ہوئے جو پہلو ہیں ان کے علاوہ کئی اور ایسی یاترہوں کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے دیش کی سیاست کو بدل کر رکھ دیا جو بہت پربھاوی ثابت ہوں اب سوال اٹھتا ہے کیا ورطمان میں بڑی کلے اور وکھنڈن سے جوجنے والی کانگریس اور راہل کو بھارت جوڑو یاترہ سے لاب ملے گا کانگریس پارٹی جو کبھی دیش کی راجنیتی میں سب سے شکتیشالی پارٹی تھی اور سب سے شکتیشالی پارٹی ہونے کے ساتھ تمام جگہوں پر اس کی سرکارے تھی ورطمان میں بڑی کلے اور ایک ٹوٹ سے جوج رہی ہے بڑے بڑے نیتا چھوڑ کر جا رہے ہیں اندرونی ویروش جھیلنا پڑ رہا ہے ویپکش کے سامنے کبزور پڑ گئی ہے یہ اسططیاں کسی سے چھپی ہوئی نہیں لیکن اچانک سے ایک یاترہ نکلتی ہے سب چھوڑ کر راہل گاندھی پیدل پیدل یاترہ پر نکل جاتے ہیں کنیا کماری سے کشمیر تک کی یاترہ پورے دیش کی یاترہ یہ یاترہ راہل گاندھی کو بدلنے والی یاترہ ثابت ہوگی یا نہیں یہ تو آنے والا سمیں بتائے گا لیکن اس یاترہ کے شروع ہوتے ہی بی جے پی سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے یعنی یاترہ کا اتنا اثر تو ہو رہا ہے جتنا راہل گاندھی کے بیٹھے بیٹھے نہیں ہو رہا تھا یا کئی کارکرموں میں بولنے سے بھاشن دینے سے نہیں ہو رہا تھا یاترہ کے اپنے اثر ہوتے ہیں لوگوں کے بیچ جانے لوگوں سے ملنے اور ان کے حجوم کے ساتھ چلنے کا الگ ہی امپیکٹ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ بابا رام دیو کے اس بیان کو نہیں بھولنا چاہیے جو کہہ رہے ہیں کہ نیشنل میڈیا جسے کل تک پوچھ نہیں رہا تھا وہاں آج راہل گاندھی کے چرچے ہو رہے ہیں یہ ان کی جیت نہیں تو اور کیا ہے بابا رام دیو جو کی شاید سب سے بڑے ویروڈیوں میں سے ایک رہے ہیں کانگریس اور راہل گاندھی کے ہو سکتا ہے انہوں نے تنز کے انداز میں کہا ہو لیکن ان کی اس بات پر کانگریس کافی خوش ہے ایک کے بعد ایک ٹرول ہوئے بابا بابا کے خلاف تیکھی ٹپنیاں بھی کرتے ہوئے لوگوں نے ان کی بات کو شیئر کیا اور کہا کہ ہوا کا روک بدل رہا ہے بابا رام دیو کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یاترہ سکھل ہو رہی ہے انہوں نے بڑے کھل کے کہا بے باقی سے وہ اپنی بات کہتے ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ راہل گاندھی یوگ کرتے ہیں پیدل چل رہے ہیں اندرہ جی یوگ کرتے تھے راجیب جی یوگ کرتے تھے اور راہل گاندھی اب یاترہ میں نکلے ہیں تو روز پیدل چل رہے ہیں راہل کو فائدہ تو ہوئی رہا ہے اور جنہیں میڈیا پہلے پوچھتا نہیں تھا آج دن بھر ان کے چرچے ہو رہے ہیں ایسے میں راہل گاندھی کی وجہ تو دیکھنے کو ملی رہی ہے ایک طریقے سے بھارت جوڑو یاترہ وہ کامیاب دکھ رہی ہوں ان کی اس بات سے ایسا بھی ایک اشارہ جاتا ہے اب کانگریس کی بات کریں تو پارٹی نہ تو استھائی ادھیاکش پد کے لیے کسی نام پر فیصلہ کر پا رہی ہے اور نہ ہی پارٹی کے پرانے وفادار نیتاؤں کو جانے سے روک پا رہی ہے ایسے میں دوہزار چوبیس کا لوگ سبا چناؤ بھی نزدیک ہے اپنے استطیق کی لڑائی لڑ رہی کانگریس پارٹی نے راہل گاندھی کے نترت میں بھارت جوڑو یاترہ کی شروعات کی کانیا کماری تمیلانڈو سے شروع ہوئی کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ فیلحال کیرل میں ہے ڈیڑھ سو دن تک چلنے والی یہ یاترہ بارہ راجیوں سے گزرے گی 3570 کلومیٹر لنبی اس یاترہ کا سماپن جمہو کشمیر میں ہوگا سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کانگریس کے لیے نراشہ اور ہتاشہ سے بھری لنبی راج کی صبح کب ہوگی نئے عدیقش کے چناؤں اور بھارت جوڑو یاترہ کی بدولت پارٹی تمام بادھاؤں سے اُبر کر خود کو کھڑا کر سکے گی یہ ایک بڑا سوال ہے آج کی سیاست میں یہ سوال سب سے زیادہ پوچھا بھی جائے رہا ہے دیش میں اب تک کئی سیاسی یاترہیں ہوئی ہیں ان میں سے کچھ نے راشتریے یا راج سیاست پر اپنی گہری چھاپ چھوڑی ہے لوگوں نے ان سے سمواد بنایا ان کے اپنے سروکار لوگوں سے جڑے اور ایک سمواد کی ستی نے ستا تک بھی پہنچایا اصل میں جب بھی کوئی پارٹی یا کوئی نیتا چناوی راجنیتی میں کمزور ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی پدیاتراؤں پر نکل پڑتا ہے اور اس کا بڑا ایمپیکٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے باپ صرف راجنیتی کی آتراؤں کی نہیں ہے ایک دور تھا جب آدھیاتنک جاگرن کے لیے کئی بڑے لوگ جن کے نام ہم آج بھی جانتے ہیں جو دھرم دھجا کو آگے بڑھانے والے کہے جاتے ہیں جو اس سماج کو بدلنے والے کہے جاتے ہیں ایسے مہان سنتوں ایسے مہان لوگوں کی یاترائیں بھی بہت مہتکی رہی ہیں دیش میں گوتم بودھ شنکرہ چارے گرو نانک سے لے کر مہاتمہ گاندی اور ونوبہ بھاوے تک کی پدیاترہ کا اپنا سورنن اتحاس رہا ہے مہاتمہ گاندی جب چلا کرتے تھے تو لوگ جڑتے چلے جاتے تھے وہ کاروائے اتنا بڑا ہوا کرتا تھا کہ پریورتن کی دشا اس دیش کو آزادی کے مورچے تک لے گئی یا آزاد کرا لے گئی لیکن اس سے اتر راجنیتک دلوں کے نیتاؤں کی طرف سے بھی پدیاترہیں نکالی گئی یاترہیں اس دیش کی بھیتر بہت ہوئی ہیں اور ہر یاترہ کا کوئی نہ کوئی پرتیفل اس راجنیتک دل یا نیتا کے بھیتر ضرگایا ہے اسی طرح اب لوگ سبح سانسد راحل گاندی کے نیترت میں کانگریس لوگوں سے سمواد بنانے نکلی ہے یا پھر اپنی پہچان بچانے نکلی ہے اس کا جواب تو ہمیں آنے والا وقت ہی دیکھ پائے گا لیکن راحل گاندی جیسی پدیاترہیں دیش میں پہلے بھی ہوئی ہیں چاہے وہ ان کی دادی اندرہ گاندی کے دوارہ کی گئی ہو یا پھر پور پردان منتری چندر شیکھر کی یاترہ ہو وہ بھی ایکتہ یاترہ تھی یاترہوں کے اس سلسلے میں اتحاس کے پننوں کو کھولتے ہوئے آج آپ کو دیش کی اہم سیاسی یاترہوں کے بارے میں بتاتے ہیں ہاتھی پر چڑھ کر ستہ میں لوٹی تھی اندرہ گاندی یہ بھی یاد رکھنے جیسی گھٹنا ہے حالکہ آج کے لوگ بھول گئے ہوں گے تو ایک بار پھر یاد دلا دیں گے سال 1977 کی بات ہے لوگ سبح چناؤں میں اندرہ گاندی بری طرح سے ہار گئی تھی یہ امرجنسی کے بات کا دور تھا یہ کہا جانے لگا تھا کہ اب ان کا راجنیتک کریئر سماپت ہو گیا بلکل جیسی کانگریس کے ابھی استطیعے لگ بگ ایسی ہی پھوٹ دیکھنے کو ملتی تھی کئی ان کے ہی نیتہ ٹوٹ ٹوٹ کر ان کے ویروہ دی ہو گئے تھے اکیلی پڑ گئی تھی اندرہ گاندی اور بہت کمزور ایسا کہا جارہا تھا راجنیتک کریئر ختم ہو گیا ہے لیکن تب ہی بیہار میں پانچ سو کی آبادی والے گاؤں میں دلیتوں کا نرسنگھار ہوا جس کے بعد اندرہ گاندی نے بیلچی جانے کا فیصلہ کیا اور دلی سے ہوائی جہاز کے ذریعے سیدھے پٹنا اور وہاں سے کار سے بیہار شریف پہنچ گئے تب تک شام ڈھل چکی تھی موسم بہت خراب تھا نوبت اندرہ گاندی کے وہیں فس کر رہ جانے کی آگئی لیکن وہ رات میں ہی بیلچی پہنچنے کی ضد پر ڈٹی رہی اس تھانیے کانگریسیوں نے بہت سمجھایا کہ آگے راستہ ایک دم کچھا اور پانی سے لبالب ہے لیکن وہ پیدل ہی چل پڑی مجبورن ساتھی نتاؤں کو انہیں جیپ میں لے جانا پڑا مگر جیپ کی چڑھ میں فس گئی اور پھر انہیں ٹریکٹر میں بیٹھایا گیا اور جب ٹریکٹر بھی فس گیا تو اندرہ گاندی نے وہ کیا جسے دیکھ کر ساتھی کانگریسی بھی حیران رہ گئے اندرہ گاندی نے اپنی ساڑھی تھام کر پیدل ہی چلنے کا فیصلہ کیا تب کسی نے ہاتھی مگا کر اندرہ گاندی اور ان کی مجلہ ساتھی کو ہاتھی کی پیٹ پر سوار کیا بینہ ہودے کے ہاتھی کی پیٹ پر اس اوبر کھابر راستے میں اندرہ گاندی نے بیابان اندھیری رات میں جان ہتیلی پڑ لے کر پورے ساڑھے تین گھنٹے کا سفرطائق کیا تھا جب وہ بیلچی پہنچی تو خوف زدہ دلیتوں کو یہ دلاسہ ہوا کی کوئی نیتا ہے جنہیں ان کی فکر ہے اور جو صرف دلی میں ہی بیٹھ کر بھاشن نہیں دیتا ہے بلکہ دلی سے چل کر ان کے بیچ پہنچ جاتا ہے بیلچی یاترہ کے بعد لوگ آدھی روٹی کھا کر انہیں ستہ میں واپس لانے کی بات کرنے لگے چندر شیکھر کی بھارت ایکتا یاترہ اور پھر ان کے پردھان منتری بننے تک تا سفر ایک یاترہ آج سے 49 سال پہلے نیتا سے نیک بھی کی تھی جسے اندرہ گانڈی کا یوبا ترک کہا جاتا تھا بکھرتی پارٹی اور کارکرتاؤں میں جوش بھرنے کے مقصد سے ہی بھارت ایکتا یاترہ نکالی گئی تھی جس کے بعد آگے چل کر وہ دیش کے پردھان منتری بنے ہم بات کر رہے ہیں چندر شیکھر کی جنہوں نے 6 جون 1983 کو کنیا کماری کے ویبیکا نند اسمارک سے بھارت یاترہ کی شروعات کی تھی غلام بھارت میں جیسے گانڈی نے پڑیاتراؤں کے ذریعے بھارت کی تحالی اسی طرح آزاد بھارت کی سمسیاؤں کو چندر شیکھر نے اپنے پیروں سے ناپنے کی کوشش کی تھی جب چندر شیکھر سال 1983 میں تمیل نادو کے گاؤں سے گزر رہے تھے تو وہاں پکڈنڈی پر ایک بزرگ مہلا لالٹین لے کر کھڑی تھی گاؤں کی ایک بزرگ مہلا نے پوچھا پانی کم ملے گا پینے کا پانی گاؤں میں آتا نہیں ہے چندر شیکھر نے کہا کہ دلی جا کر کہوں گا جب سنسد میں وہ بھاشن دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو انہوں نے چھے چیزیں ہی بتائی روٹی کپڑا مکان پڑھائی دوائی اور پانی چندر شیکھر نے سنسد میں کہا کہ سرکاریں چاہیں جو آکڑے پیش کر لیں لیکن دیش کے ادھکانش آبادی آج بھی ان بنیادی ضرورتوں سے محروم ہے گاؤں کی پکڈنڈیوں اور کزبوں سے ہوتے ہوئے قریب سیتیس سو کلومیٹر کی اپدی آترہ پچیس جون 1984 کو دلی کے راجگھاٹ پر سمات ہوئی چندر شیکھر نے بھارت یاترہ کی شروعات پیتیس سو روپیسی کی تھی اس دوران خرچ یاترہ میں شامل لوگ اٹھاتے تھے وی پی سنگھ کی سرکار گرنے کے بعد کانگریس نے چندر شیکھر کو پردھان منتری پدھ کے لیے سمرتھن کیا اور دس نومبر 1990 کو پردھان منتری بن گئے حالانکہ ان کا کاریکال بھی پورا نہیں ہو پایا آپ نے دیکھا ہوگا ایک دور آیا تھا وی پی سنگھ چندر شیکھر اندر کمار گجرال یہ دور جو ہے یہ بھارتی لوگ تنتر میں یا سرکاریں بننے بگڑنے کے دور کے لحاظ سے سب سے برے دور کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے کیونکہ بڑی آستھر سرکاریں کیندر میں ہوا کرتے تھے اور کانگریس کا سمرتن ہوتا تھا کبھی کسی سے سمرتن لے لیا جاتا تھا کبھی کسی کو سمرتن دے دیا جاتا تھا برحال اب راجنیتی کافی حد تک بدل چکی ہے مقابلہ بھی بلکل الگ دیکھنے کو ملتا ہے بی جے پی ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر ہے تو کانگریس جو کی دوسری بڑی طاقت تھی وہ پوری طرح سے ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے لہٰذا کانگریس کے پاس ہونے کو اب کچھ نہیں بچا ہے پانے کو بہت کچھ ہے ہو سکتا ہے اپنی پرانی زمین کو کچھ حد تک بھی اگر تراش لے کانگریس اور راہل گاندھی اپنے قد کو ٹھیک ویسا بنا لے جیسا پروجیکٹ کرتے آئے ہیں شروع آز سے جب سے ان کو پہلے اپادیا پھر ادھیاکش پادیا پردان منتری مودی کے سمککش کھڑا کرنے کی کوشش کانگریس نے کی ہے تو یہ ایک بہت بڑا موقع ہوگا واپسی کرنے کا کانگریس کے لیے لہٰذا بھارت جلو یاترہ بہت اہمیت رکھتی ہے کانگریس کے پھر سے کھڑا ہونے کے لحاظ سے خاص طور پر تب جب صرف بات دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤ کی نہیں ہے اس سے پہلے آپ دیکھ رہے ہیں راجستان کے چناؤ ہیں اس سے پہلے ہریانہ کے چناؤ ہیں گجرات کے چناؤ ہیں ایسے چناؤ ہیں جو چناؤ جو کافی حد تک تائے کریں گے کہ دوہزار چوبیس کی استطیقیاں کیا ہونے والی ہے تو کیا راحل گاندھی ایک بار پھر کانگریس کو اس استطیقی میں لے کر آئیں گے کہ گجرات پر بھی اس یاترہ کا اثر پڑے کیا آگامی ویدھان سبا چناؤ بھون کے ذہن میں دیکھیں یاترہ اگر دوہزار چوبیس کے لحاظ سے دیکھا جائے تو تھوڑا جلدی نکل رہی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ دوہزار چوبیس کا چناؤ اچانک سے نہیں ہو جائے گا اس کے پہلے کن راجیوں میں آپ کو جیت ملتی ہے یا پھر آپ واتسی کر پاتے ہیں یا پھر آپ اپنی کچھ طاقت دکھا پاتے ہیں آپ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ پچھلے ویدھان سبا چناؤ میں کانگریس کا پدرشن اچھا رہا تھا کانگریس جیت نہیں پائی تھی لیکن کانگریس نے اپنی طاقت بہائی تھی ٹھیک ویسے ہی جیسے سماجوادی پارٹی نے اتر پردیش میں اپنی طاقت کو بڑھایا ہے برحال یہ تو آنے والا سمیں بتائے گا کی یاترہ کا کتنا امپیکٹ ہوا لیکن ایک بار پھر لوٹیں کہ کس طریقے سے چناؤی یاترہوں نے یا پھر راجنیتی کی یاترہوں نے سیاست کو بدلا ہے تو چناؤ میں ہار ملنے کے بعد راجیب گاندی نے بھی بھارت کی یاترہ کی شروعات کی تھی وہ ٹرین کی سیکنڈ کلاس بوگی میں بیٹھے تھے 1989 میں چناؤ میں ہار ملنے کے بعد راجیب گاندی نے سال 1990 میں بھارت یاترہ کی شروعات کی تھی 1990 میں پور پی ایم راجیب گاندی نے بھارت ویل یاترہ کی تھی انہوں نے ٹرین کے دوسرے درجے میں بیٹھ کر دیش بھر کا دورہ کیا تھا جس کے بعد ان کا سیاسی قط کافی بڑھ گیا تھا حالانکہ ان کی یاترہ امیدوں کے مطابق پرینام دینے میں کارگر ثابت نہیں رہی کاؤنگریس کے انتر ویروت کی وجہ سے یاترہ کو سفل بنانے میں اتنی کامیابی نہیں مل پائی تھی اس وقت بھی ایک انتر ویروت کاؤنگریس میں دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن جتنی امید اس سمیں راجیب گاندی کو تھی اتنی سفلتہ نہیں مل پائی تھی اب راہول گاندی کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ بھی تھوڑے دن کا انتظار کرنا ہوگا راجیب عام لوگوں کے ساتھ اپنی یاترہ کے ذریعے جڑنا چاہ رہے تھے لیکن پارٹی کے بھیتر گھڑ بازی کی وجہ سے بھارت یاترہ کو سفل بنانے میں کامیاب نہیں ہو پائی تھی اب ایک ایسی یاترہ جس نے آج کی بی جے پی جو آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے اس کو تیار دی یہ یاترہیں ایسا نہیں کسی گاندی پریوار تک سی یہ یاترہیں ہر کسی کے کام آئی ہیں بی جے پی کے بھی کام آئی ہیں آپ کو یاد ہوگا لالکرشن آڈوانی کی رتھی یاترہ آج بھی جو بی جے پی کا دیکھنے کو ملتا ہے دھیرے دھیرے طاقت بڑی ہے اور آج تین سو کا باکڑا پار اگڑ گئی بی جے پی اس میں یہ ایک بڑا میل کا پتھر مانا جاتا ہے رتھی یاترہ کو اتر پردیش کے ایودیا کا سکر ہوتا ہے تو ساتھی ساتھ ذکر رام مندر آندولن کا ہوتا ہے ساتھی ساتھ اس سے جڑے کرداروں کا ہوتا ہے رام جنگ مبھومی آندولن کا شنکھنات کرنے والے لالکرشن آڈوانی کی رتھی یاترہ جس نے دیش کی راجنیتی کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا گجرات کے سومنات سے ایودیا تک کی یہ یاترہ تھی اور کئی معنوں میں اعتیاسک ثابت ہوئی ستمبر 1990 میں انہوں نے رام جنگ مبھومی آندولن کو آگے بڑھاتے ہوئے دکشن سے ایودیا تک 10,000 کلومیٹر لمبی رتھی یاترہ کی شروعات کی تھی اس کا فائدہ نہ صرف آڈوانی کو ہوا بلکہ بی جے پی کے ستہ تک پہنچنے کا یہ راستہ بھی بنا لالکرشن آڈوانی کی اس یاترہ نے بی جے پی کے لیے سب کچھ بدل دیا بی جے پی اب ایک بڑی طاقت کے طور پر اوہر کر سامنے آئی دیرے دیرے NDA بنا اس کے بعد میں صحیحگی دل بے شک اب بہت کم رہ گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بی جے پی کے اپنی طاقت بہت بڑھ گئی ہے انہی لالکرشن آڈوانی کو پردھان منتری موڈی کے طور پر ایک کمپیٹیٹر اپنی ہی پارٹی میں ملا حالانکہ بہت پہلے سے ہی پردھان منتری موڈی کو جب وہ گجرات کے مکھے منتری تھے پردھان منتری کے روپ میں پروجیکٹ کرنے کی مانگ اٹھتی رہی تھی لیکن لالکرشن آڈوانی کا ایک سپنا تھا وہ اوپ پردھان منتری کے پتک تو پہنچ پائے لیکن پردھان منتری نہیں بن پائے گری منتری اوپ پردھان منتری اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی طاقت کتنی بڑی تھی بی جے پی میں لیکن پھر بھی اٹل بیہاری واجپائی کا چہرہ ان کے چہرے پر زیادہ حاوی ثابت ہوا یا زیادہ بڑا ثابت ہوا ان کی سولیوئی چھبی تھی سب کو ساتھ لے کر چلنے والی جو ایمیج تھی وہ کافی کارگر سے موڈی جب پردھان منتری کے طور پر سامنے آئے تو پوری طرح سے بی جے پی کے لیے راجنیتی بدل گئی گجرات کا سفل پریوگ وہ کر چکے تھے راجنیتی کا بھی وکاس کا بھی گجرات موڈل کی بات کرتے ہوئے وہ دیش میں یا کیندر کی راجنیتی میں آئے ہاتھ وہ ہاتھ لوگوں نے لے لیا ان کی ایمیج بہت ہی شاندار رہی اور پچھلے دونوں کارکالوں میں دیکھا جائے تو برینڈ موڈی جو ہے وہ لگاتار مضبوط ہوا ہے انہیں پتا ہے ویدیش یاتراؤں سے کیا ہوتا ہے انہیں پتا ہے جن دن کے دن چیتے جب دیش میں آتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہوتا انہیں پتا ہے کہ الگ الگ بلاغ اس طرح پر کیسے کام کیا جاتا انہیں یہ پتا ہے کہ کس کو کیا ذمہ داریاں دینی ہیں انہیں پتا ہے کہ امیش شاہ کیا چیزیں سمال سکتے ہیں انہیں پتا ہے کہ کن نتاؤں کو ساتھ میں رکھنا ہے کن نتاؤں کرنا ہے یہ جو اسٹرائیجی ہے یہ بھی ایک نترک شمتہ کو دکھاتی ہے کانگریس میں اس شمتہ کا آبھاؤ خاص طور پر ان چہروں کے ساتھ میں دیکھنے کو ملتا ہے حال کے دور میں جن کے ہاتھ میں ساری باغ دور ہے یا زیادہ تر طاقت ہے یا پھر کارکرتہ جنہیں کانگریس کے چہرے کے طور پر جانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ رن نیتی کاروں کی کوئی کمی ہے کانگریس کی راجنیتی بہت پرانی اور ایک سے ایک بہترین رن نیتی کار ہیں کملنات خود بھی بہت شاندار رن نیتی کار مانے جاتے ہیں اور مدیپردیش میں اور ایسا نام ہے بہت ہی کارگر نیتا مانے جاتے ہیں اور یہ سب رن یہ زمینی نیتا ہے ان کو جنتہ کی راجنیتی پتا ہے لہٰذا یہ مانا جا رہا ہے کہ بھارت جڑو یاترہ کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں ان لوگوں کا دماغ ہے یہ آج بھی راحل گاندی کے ساتھ بنے ہوئے انہیں تو کانگریس اتیقش بنانے کی پیشکش ہو چکی تھی لیکن دونوں نے ہی کہا راج جی کی راجنیتی پر فکس کریں گے جانتے ہیں کہ کینڈر میں راحل گاندی یا گاندی پریوار کا ہی کوئی چہرہ ہونا چاہیے تب ہی بات بن پائے گی گلام نبی آزاد چھوڑ کر جا چکے ہیں کپل سببل چھوڑ کر جا چکے ہیں منیش تیواری یہ سب نیتا ہیں لیکن یہ بڑے کیوں دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو بڑی ذمہ داریاں ملی کس کی وجہ سے گاندی پریوار کے نزدیک ہونے کی وجہ سے کئی اور ورش نیتا رہے تھے جن کے اوپر ان لوگوں کو ترجیح دی گئی تھی لہٰذا یہ تو مانا جائے کہ ان کے جانے سے چہرے پر یا فیس ویلیو پر بہت اثر نہیں پڑتا ہے ہاں کانگریس کے کچھ سلاکار ہوتے ہیں ساتھ میں جڑے ہوئے نیتا ہوتے ہیں جو طاقت بڑھاتے ہیں لہٰذا وہ طاقت کم ہوتی اس میں کوئی دورائے نہیں اب کانگریس کی بھارت جوڑو یاترہ اتنی ساری یاتراؤں کے بعد نکل رہی ہے آزادی کی لڑائی سے آزادی کے بعد الگ الگ دلوں کی لوگوں تک پہنچ بنانے کی کوشش کہیں نہ کہیں رنگ لاتی دکھائی دیتی ہے کانگریس نے انگریزوں کے خلاف بھارت چھوڑو اندلن کی طرز پر بھارت جوڑو یاترہ کی پرکلپنا کا دعوی کیا کانگریس کو لگ رہا ہے کہ راہل گاندھی کے نیترات میں ہونے والی اس یاترہ کا سیاسی فائدہ ان کے پورو ادیقش کو ہوگا کانگریس اس کے ذریعے سندیش دینا چاہ رہی ہے کہ پی ایم نریندر موڈی کے سامنے اگر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو راہل گاندھی ہی ہے نیتاؤں میں فلال راہل ایسے اکیلے نیتہ ہیں جو لگاتار سنگ بی جے پی خاص کر موڈی کو کھیر رہے ہیں ان سے سوال کر رہے ہیں آزادی کے چھتیس برس بعد ایک پردھان منتری چندر شکھر گردی سمحالنے سے پہلے بھارت یاترہ پر نکلے تھے کمو بیش راہل کا بھی وہی رود ہے جس پر چندر شکھر نے اپنی یاترہیں کی تھی مثلاً چندر شکھر کی یاترہ راج گھاٹ پر ختم ہوئی تھی اور راہل گاندھی کی یاترہ کشمیر میں ختم ہوگی مقصد بڑا ہے راہل کی یاترہ کہاں کہاں سے جائے گی یہ بھی فٹا فٹ اس کے پورٹ میں آپ کو بتا دیتے ہیں تمیل نادو کے کنیا کماری سے شروعی راہل کی پدیاترہ کیرل کرناٹک کے میسور بیلاری رائچور تیلنگانہ کے وکار آباد مہاراش کے ناندیڑ جلگاؤں جامود مدی پردیش کے اندور پہنچے گی یہاں سے یاترہ راجستان کے کوٹا دوسا الور اتر پردیش کے بلند شہر دلی ہریانہ کے امبالا پنجاب کے پتھان کوٹ ہوتے ہوئے جمہو ہوتے ہوئے شریع نگر پہنچے گی جہاں یاترہ کا سماپن ہوگا دیکھئے یہ جتنی بھی جگہ چنیت کی گئی ہیں یہاں ایک بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ راہل گاندھی کی یاترہ کا ریسپونس سڑک پر دکھنا چاہیے پھیڑ دکھنی چاہیے لوگ دکھنے چاہیے لہٰذا روٹ پلان بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں جہاں پر ابھی کانگریس کی طاقت ہے راجستان میں اچھی طاقت ہے مدی پردیش میں بی جے پی کا اندرونی گھما سانواز زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے لہٰذا آپ سارا روٹ پلان دیکھ لیں اگر اتر بھارت پر کو لے کر ایک پرشنی کھڑا ہو رہا تھا کہ دکھن میں یاترہ بہت زیادہ تو دکھن کا وہ کشیترہ ہے جہاں پر بی جے پی کمزور ہے آپ اسے سٹریٹیجی کو سمجھئے بھارت جوڑو یاترہ کو سفل بنانے کے لیے کانگریس نے ایک ایسا پلان بنایا ہے جس میں یہ دکھایا جائے کہ زبردست ریسپونس مل رہا اس پر ایک کے بعد ایک جو بیان آئے ہیں وہ میس فائر ہو چاہے وہ ٹی شرٹ کا بیواد کو چاہے وہ بھارت چھوڑو بول دینا بھارت چھوڑو اندولن تو بہت بڑا اندولن رہا تھا وہ بی جے پی کی ایک نیتہ کہہ جاتے ہیں کہ بھارت چھوڑو نہیں بھارت چھوڑو کے لیے جانے جاتے ہیں انہوں نے سہرشو سویکار گیا کہ ہاں بھارت چھوڑو کے لیے جانے جاتے ہیں اور گاندھی جی کے بھارت چھوڑو کے بارے میں وہ کیا جانے گے جنہوں نے کبھی سوطندرتا اندولن میں حصہ نہیں لیا اسی طرح سے بابا رام دیو جب کہتے ہیں کہ بھائی راہول گاندھی کو اب سارا ان کے چرچے ہو رہے ہیں میڈیا میں تو ان کا یہ بیان بھی وائرل ہو جاتا ہے ایک کے بعد آپ ایک دیکھ رہے ہیں کہ کئی ایسے مردے بھی آئے ہیں جہاں پر وی جے پی کو کئی چیزیں بھاری پڑ گئیں اس بھارت جوڑو یاترہ کے دوران تو کل ملا کر اگر دیکھا جائے تو کہیں نہ کہیں راہول گاندھی کی بھارت جوڑو یاترہ ان کے لیے کچھ فائدے تو لے کر آ رہی ہے لیکن کتنے فائدے لارہی ہیں کیا آپ ایکشت فائدے مل پائیں گے کیا ان کی امیت صدھر پائیں گی کیا اس کے بعد اٹھائے گئے اگلے قدم راہول گاندھی کو اور مضبوطی سے راجنیتی میں ستھپت کر پائیں گے یہ کچھ سوال ہیں جن کے جواب اس یاترہ کے سماپن اور اس کے بعد اٹھائے گئے راہول گاندھی کے قدموں سے ہی مل پائیں اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں ڈاؤنلوڈ کریں آمار جلائے اور پائیں خبریں لگاتار